نمازکار دوستو آپ کا سواکت ہے ہمارے آج کے مارننگ کرنٹ افیس شو کے اندر آج ہم دوستو لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے ایک ریکارڈڈ ورڈجن کچھ کارن ورش میرے کو چھٹی لینا پڑا ہے اور پھر بھی آپ کا سمیہ خراب نہ ہو your time is not wasted اس لئے ہم کرنٹ افیس کو یہاں پر آپ کے سامنے پریمیر کر کر پیش کر رہے ہیں شروع کرنے سے پہلے دوستو میں پہلے کہتا ہوں انکیڈمی پلس پہ میرے بیچز آ چکے ہیں آپ میرا کوڈ یوز کر سکتے ہیں جو کی ہے کوشٹین اس کوڈ کو یوز کرنے کے بعد آپ ان بیچز کو لے سکتے ہیں ان کے علاوہ آپ جتنے بھی بیچز ہیں چاہے وہ وائف ایسٹیڈی کے ہوں انکیڈمی کے اور ٹیچرز کے ان کو بھی ایک ہی پیکج میں آپ لے سکتے ہیں اگر آپ میرا کوڈ یوز کریں گے آتے ہیں آج کی پہلی خبر پر آندھر پردیش کیابینٹ ہز کلیر دی دشا بل جو آندھر پردیش سرکار ہے دوستو اس نے کیابینٹ بل پاش کیا اس کا نام دشا بل ہے جسے جو ری ورڈکٹ ہیں ان کو ٹوینٹی ون ڈیز کے اندر انہیں کیا جائے اور ڈیتھ پینلٹی جو افینسز ہے ان کے لیے ان بیکار لوگوں کے لیے وہ اوارڈ کیا جائے آندھر پردیش کی دوستو ہم بات کر رہے ہیں آندھر پردیش کا جو اس سمیں کیپٹر ہے وہ امرواتی ہے وائی جگن موہن ریڈی یہاں کے چیف منشٹر ہے جیوی ویشوناسن حریف چندن جو ہیں وہ یہاں کے اس سمیں گورنر ہیں سوری معاف کرنا بھوشان چندن یہاں گورنر ہیں ناشرل پاک یہاں کا شریف انکٹیسورہ اور راجیف گاندی اور پاپی کور ناشرل پاک ہے اور ابھی حالی میں یہ وہی سٹیٹ ہے جس نے کی نادو نیڈو سکیم کو بھی لانچ کیا تھا نادو نیڈو سکیم فوکس کرتی ہے گورنمنٹ ایڈوکیشن کو اپلیفٹ کرنے کے لئے اس وجہ سے بھی آپ کا وہ نیوز میں تھا آندھ پتے اس کے علاوہ بھی نیوز میں تھا بکوز امرواتی کا نام سروی آف انڈیا کے میپ میں نہیں آیا تھا اور اب فائنلی وہ میپ میں آ گیا ہے اس کے علاوہ وائی ایس واہن مطر یوشنہ بھی لانچ کی گئی ہے جس کے تحت دس ارپیکہ کور دیا جائے گا کار ڈرائیورز کو انفرسیس کو دیا گیا ہے یون اوارڈ فور کلائیمیٹ نیوٹرل کاتگری میں انفرسیس نے پریزنٹ کیا ہے یون گلوبل کلائیمٹ ایکشن اوارڈ کو یہ اوارڈ دیا گیا ہے فور کلائیمیٹ نیوٹرل ناؤ کاتگری میں اور اس کو دیا گیا ہے ایڈی یون کلائیمٹ چینج کانفرنس جو کی مدریڈ میں آپ کا ہوا انفرسیس بھارت کی بہتی اگرنی بہتی اگریس بہتی ایمپورٹنٹ آئی ٹی کمپنی ہے جس کے سی ایو ہیں سلیل پاریک اور بینگلورو میں دوستو اس کے ہیڈکورٹرز ہیں اب یہ حالی میں دو رانکنگ اور آئیے جس میں پہلے رانکنگ ہے آپ کی ویشوک جلوائیو جوکم جس کو انگلیش میں کہتے ہیں گلوبل کلائمیٹ رسک اس میں انڈیا جو ہے وہ فیفت رانک پر ہے اس میں جیپان نمبر ون پر ہے سیکنڈ رانکنگ دوستو جو ہے وہ ہے آپ کی کلائمیٹ چینج پرفارمنس انڈیک اٹھ میں انڈیا جو ہے وہ آپ کے نائند رانک پر ہے یہ جو کرنٹ افیر ہے دوستو یہ کارٹگری جو اس کی آتی ہے وہ آپ کے انڈیکس کارٹگری کے اندر رانکنگ کارٹگری اندر آپ کا یہ فیچر کرتا ہے نیتالی ہیروول ان کا دہانت ہوا 29 ورش کی عمر میں یہ ارناشر رگبی لیگ کی کھلاڑی تھی اور ان کا نام ہے نیتالی ہیروول ان کا دوستو حالی میں دہانت ہوا اور 29 ورش میں ہی ان کا حالی میں دہانت ہوا اس کے علاوہ اب یہ حالی میں آئی سی ایس ایس آر کے ادھاکش برش بیہاری کمار کا اندر ہوا ہے اور جورج لورر جو کی بارکوڈ کے کو انونٹر تھے جو بارکوڈ آپ نے سنا ہوگا ایک بارہ انکرڈیٹ ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جس میں کئی طرح کی لائنز ہوتی ہیں موٹی چھوٹی اس کے تحت پہچان کرتے ہیں ہم ریٹل پروڈکٹس کی الگ الگ تو ان کا بھی حالی میں دہانت ہوا تھا سلمان خان اس پیپسیز نیو فیس بڑی خبر آ رہی ہے بھائی کے فینس کے لئے اور ساتھی ساتھ سلمان خان کے لئے بھی کہ پیپسی کو کے جو نئے برینڈ ایمبیسڈر ہیں ان کا نام سلمان خان ہے اور انڈیا میں اس برینڈ کو سمر 2020 کی کیمپین موش کریں گے اور اب ان کی حالی میں دبنگ تھری کر کے مووی جو ہے وہ آنے والی ہے اسی کے خبر کی بات کریں اسی اس لیٹڈ خبر کی بات کریں تو ایکٹر سنیل چھٹی بنے ہیں نادا کے ایمبیسڈر اور سنیل چھٹی جو کی انڈیا کے فوٹبال کیاپٹن ہے انہوں نے پوما کے ساتھ تین سال کی ڈیل سائن کی ہے اس کے مدد نظر بھی یہ آپ کے نیوز میں ہیں بھگاین ویلے ووٹس ٹو بیکم ورلڈ's نیویش کنٹری ایک نیا دیش آپ کا سامنے آیا ہے جو کی ساؤت پسیفک ریجنیں پڑتا ہے وہ دنیا کا نیا نیشن ہے اور 98% لوگوں نے انڈپینڈنس کی بات کی ہے اپنے دیش کی فروم پاپیو نے گینی پاپیو نے گینی آپ کا جو ہے it again lies in the south pacific ocean اور کیاپٹل اس کا ہے پورٹ موریز بی اور کرنیا کے پی ایم ہیں آپ کے جیمز مراپے اور کرنسیاں کی جو ہے دوستو آپ کی کینا تو اوورال سمجھے گا سوال بنے گا کون سا دیش دنیا کا سب سے نیا دیش ہے اس کا آنسر ہوگا آپ کا بھگائن ویلے جو کی سب سے نیا دیش آپ کا سامنے بنا ہے دوستو نئے دیشوں کی بات کریں تو ابھی ایک سوال examination میں آ سکتا ہے کہ 83rd member کون ہے ISA کا تو اس کا آنسر ہوگا Great Britain UK نیا member ہے ISA International Solar Alliance اس کا ہندی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 کے W Player of the Year کی بات کریں تو یہ بنی ہے Ashley Barty She is a WTA Women's Player of the Year Women's Series کا یہ اوورڈ ہوتا ہے اور میڈیا نے ان کو 2% ووٹ دیا جبکہ بریانکا اندریس کیو یہ بنی ہے The Newcomer of the Year Asper WTA اگر ہم Ashley Barty کی بات کریں تو آسٹریلیا سے بلونگ کرتی ہیں آسٹریلیا کی بات کریں تو ڈالر کرنسی ہے کینبیرا کیاپٹل ہے اور سکارٹ موریسن آپ کے یہاں کے پرائم نیسٹر ہیں سکارٹ موریسن کی بہن تھی ان کا نام تھا شیلی موریسن ان کا حالی میں دھیانت ہوا اس وجہ سے بھی آسٹریلیا اور فلم انڈسٹری آسٹریلیا کی آپ کی نیوز میں بنی ہوئی ہے اس سال نمبر ون پلیئر ہیں منس میں وہ بنے ہوئے ہیں رفایل ندال ڈیل ٹیکنالوجیز یونیسکو کے ساتھ ٹائی اپ کر کے کالٹی ایجوکیشن کو بوشٹ کرے گا ڈیل ٹیکنالوجیز نے پارٹنرشپ کی یونیسکو ایم جی آئی پی کے ساتھ اس ایم جی آئی پی کا فل فارم ہے مہاتمہ گاندھی انشٹیوٹ آف ایڈکیشن فور پیس یہ انیبل کر رہا ہے سکول ٹیچرز کو تاکہ وہ نئے ٹیکنالوجی ایڈاپٹ کریں اور جو انفرمیشن کمیلکیشن ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کریں سکول لیول پر ہی یونیسکو کی بات کر رہے ہیں یونیسکو کا ہیڈکورٹر سے آپ کا پاریس فرانس میں فورٹی سکس میں آپ کا فرم ہوا اور انڈیا میں سمیہ 38 اور یہ بات چیک کر لیجے گا 38 سے 39 انڈیا میں آپ کی ورڈ ہیٹے سائٹس ہیں لیٹے جو اس میں ہے انڈیا کا وہ آپ کا جیپور سامنے آتا ہے تو اس لئے ہم بات کر رہے ہیں یونیسکو کی اور بات کر رہے ہیں ہم ورڈ ہیٹے سائٹس کی تو ابھی حالی میں سعودی عربیہ کو ورڈ ہیٹے کمٹی کا اور جی ٹوینٹی کمٹی کا ادھیاکش بنایا گیا اس کے مدد نظر بھی آپ کا یہ نیوز میں بنا ہوا ہے یو ایس میکسکو نے یو ایس ایم سی اے ویاپار سمجھوتے پر ہستاکشر کیے ہیں یہ سمجھوتا ہوا ہے تینوں دیشوں کے بیچ جس میں یو ایس کیانیڈا ہی ہے میکسکو ہے اور ساتھ میں یو ایس ہے یہ اگریمنٹ جو ہے وہ ریوائز کرے گا نورتھ امریکن فری ٹریڈ ٹریکٹ کو اور تیس سال پچھے سال پرانا جو نافٹہ اگریمنٹ ہے جو نورتھ امریکن فریٹر اگریمنٹ ہے اس کو ریپلیس کر کے ایک بہتر سامجھت سے بنائے گا کیانیڈا میکسکو اور یو ایس کے بیچ اس کی یہاں پر ایک اگریمنٹ یہاں پر سائن ہوا ہے سوال یہاں پر بنے گا یو ایس ایم سی ای ڈیل has been signed between یو ایس and which two countries یو ای ایم سی ای ڈیل یو ایس اور کون سے یو ای ایڈا کی جو بورڈر ہے دنیا کا وہ سب سے بڑا بورڈر مانا گیا ہے آتے ہیں آج کے سوالوں پر ناسا's MARS rover will be scheduled to be launched in which year ناسا کا منگل rover کب launch کیا جائے گا تو اس کا اتر ہے 2020 2020 میں اس کو launch کیا جائے گا انڈیا has won the maximum gold medals in which sport at the south asian games انڈیا کا جو maximum medals ہیں دوستوں وہ swimming تیراکی کے اندر ملے ہیں which agreement has been signed by US, Mexico, Canada to revise the trade deal to replace NAFTA اس کا اتر ہے USMCA جس نے NAFTA جس نے جو agreement ہے آپ کا North American Feeder Agreement اس کو replace کیا ہے which of the following state cabinet has passed the Dishabelle اس کا اتر آپ کے سامنے ہے آنس پردیش نے دوستوں اس بل کو pass کیا ہے باقی options کی بات کہیں تمیلاڈو نیوز میں ہے because تمیلاڈو میں دو جی آئی ٹائگ دیئے گئے ہیں دنڈی گول اور کنڈانگی ساریز کو similarly چنین کنیکماری terminal کے لیے انہوں نے agreement کیا ہے ساتھے ساتھ contract farming کے لیے تمیلاڈو initiative launch ہوا ہے چنین وہ شہر ہے یا تمیلاڈو ووگ پردیش جہاں پر third informal summit ہوا تھا آپ کا مودھی جی کا اور زی جن پنگ کا مابلی پورم میں کیرل کے بارے میں تو پتا ہی آپ کو SEQ index AI اس وجہ سے آپ کا تلنگانہ نیوز میں ہے تو بہت سا ریزن سے ان کے نیوز میں آنے کے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن پر چلتے ہیں who has been named ambassador of Pepsi India the answer is it is option B Salman Khan which of the following company has received a UN award for climate nature category and the answer is it is Infosys کو یہ سمان یہاں پر دوستو ملا ہے Natalie Harrowel has died at the age of 29 she was a rugby player from she was a rugby player who is the WTA player of the year award who is the Ashley Barty from Australia which company has partnered with Ninosco Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace is this partnership has been who was honored with the Marrakech Film Festival the answer is it is Prinka Chopra کو یہاں پر سمانت کیا گیا سوال میرا آپ سے بنے گا Marrakech جو ہے کون سے دیش میں پڑت ہے اس کا جواب آپ میرے کو دیں گے دوستو آج ہمارا جو ہے amortization میں نے term discuss کیا تھا میں repeat کر رہا ہوں جب آپ کسی payment کو EMI کے مادھیم سے یا multiple payments کے مادھیم سے payment کرتے ہیں اسے ہم amortization کا دوستو یہاں پر نام دیتے ہیں اگر یہ کام ایک ساتھ کرے تو اسے ہم balloon payment کا نام دیتے ہیں آئیے آج کے map میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بات کریں گے آسٹریلیا کی کافی crucial continent اور آپ کا country ہے اس کے اگر بگر جو دیش ان کی بات کریں گے جیسے کی یہاں پر پاپوان آگینی ہے سالومن آئیلنڈ ہے ناورو آئیلنڈ ہے ونواتو ہے یہ ایسے آئیلنڈ ہیں جو زیادہ فیمس تو نہیں ہے پر کیونکہ اسٹریلیا کے بگل میں تو ان کی بات آماز آپ کے سامنے کریں گے پاپوان آگینی تو آرہ اور کرنسی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ایسی لکات میں آپ سکو لیتے آئیں گے تاکہ آپ کا بھلا ہوتا رہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے سیدھے منڈے کو کل کا شکریہ شکریہ آپ آنے کا ملتے ہیں بہت جلد بھائی جائے ہند اور جائے بھارت